اسی طرح شغار کے معاملے میں ایک حدیث آئی ہے اس کو حضرت نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا یہ متفقن علی حدیث ہے اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں اچھا اس حدیث میں لفظ شغار کی جو تعلیف ہے وہ حضرت نافع ابن عمر نے فرمائی امام ترمزی نے جو یہ حدیث روایت کی ہے اس میں منہوں نے شغار کی تعریف کا ذکر نہیں کیا اور امام ابو داود نے اسے نافع کا کلام بیان کیا ہے کہ یہ نافع نے اس حدیث تو حضور کی ہاں ختم ہو جاتی ہے کہ شغار نہ کیا کرو آگے جو شغار کی تعریف ہے جو حدیث کا تکڑا ہے امام ابو داود کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ حضرت نافع نے اس پہ کلام کیا ہے یہ حضور کا فرمان نہیں ہے اور یہ متفق علیہ روایات میں سے ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شغار کا ذکر کیا تو اس کو صحابہ نے بیان کیا ہے تو یہ صحابہ کا قول جو ہے یہ بھی حدیث کی ایک صورت ہوتی ہے اور الاثار میں ہوتا ہے لیکن بہرحال شغار کی جو ہے وہ شرعی حیثیت نہیں اب شغار ہوتا کیا ہے حضرت نافع کہتے ہیں کہ شغار کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کی شادی دوسرے آدمی سے کرتا ہے اس شرط پر کہ وہ بھی اپنی بیٹی کی شادی اس آدمی سے کرے اور اس شادی کا ان دونوں شادیوں کا کوئی مہر مقرر نہیں ہو یعنی عدلے بدلے کی شادی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرتا ہوں تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو اور مہر کوئی نہیں تو اس طرح کی جو شادی ہے اس کو شغار کہتے ہیں تو ایسی شادی ہوتی ہی نہیں یہ کوئی شادی ہی نہیں ہوتی کیونکہ شادی کے لیے مہر کا ہونا شرط ہے تو جبکہ صحت نکاح کے لیے چونکہ حق مہر ضروری ہے تو حق مہر کے نہ ہونے کی وجہ سے نکاح ہی نہیں ہوتا تو یہ بات جو ہے یہ شغار کے زمن میں حدیث کی کتابوں میں آتی ہے